جی ایٹی کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جی ہم بھی ڈسکاس کرتے رہیں گے جب تک یہ معاملہ چل رہا ہے کیونکہ روز جو ہے ایک نیا شکوہ سامنے آتا ہے جی آج جو نیویسٹ موڈل دو ہزار سترہ جون کا جو شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ آرمی کا جو نمائندہ ہے فوج کا جو نمائندہ ہے اس آئی کا اس کے اوپر ریزرویشن اٹھا ہے کہ وہ کیوں بیٹھا وہاں ہے تو آج رہا شکوہ کا بھی جائزہ لیتے ہیں اور آج ڈسکاس کرتے ہیں کہ کیا اب بائیکورٹ کرنے جا رہے کیونکہ پیچھے تو چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے انہوں نے جی قسائی کی دکان بھی کہہ دیا حکومت نے جیمز بانڈ کی فلم بھی قرار دے دیا اس کے بعد بچوں کو بھی دھمکی دے دی سنا اللہ صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ ملک جو ہے وہ تباہی کشکار ہو جائے گا اگر کوٹ آن کوٹ متنازع فیصلہ ہے یعنی کہ ہمارے خلاف آیا تو ملک میں جو ہے وہ خراب صورت حیال ہو جائے گی پیچھے رہے کیا گیا پیچھے کیا رہتا ہے بائیکورٹ کے علاوہ اور کیا آپشنز ہیں ان کے پاس یہ ڈسکاس کرتے ہیں وہ بھی ڈسکاس کرتے ہیں جو اعتراضات ہیں حکومتی نمائندوں سے پوچھیں گے آج کہ کوئی مسئلہ کیا ہے تصویر بار آگئی صحیح مو سے بات نہیں کی انہوں نے دھمکیاں دیتے ہیں ہمیں تو یہ ڈسکاس کرتے ہیں اور اگلا قدم بھی ڈسکاس کرتے ہیں لیکن اس رپورٹ کے بعد اگر ہم آپ کی شکایتیں شکایتیں کیٹر کر کرتے ہیں رہ گئے تو یہ تو اگلے پانچ سو سال انویسٹیگیشن نہیں ہو سکے گی کل آپ کو بار مسائل ہو جائیں گے کپڑے ٹھیک طرح کی نہیں پہنتے جی ایٹی والے سر آپ چاہتے ہیں کہ ہیں سر جانتے ہیں جی ایٹی کے جو ممبران کی یعنی اس کی اسٹیٹس کے حوالے سے ایکسپرٹیز کے حوالے سے جو ہمیں خرچاتے ہیں وہ دو ممبرز جو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن اور سٹیٹ بینک کے جو دو صاحبان ہیں ان پر ہمیں اعتراض خرچات ہیں وہ آج بھی بر قرار ہیں باقی کسی بھی ممبر کے بارے میں انڈیویجولی ہم نے کچھ نہیں کہا ہے سر صورت کے ممبر کے بارے میں کہا ہے آپ نے نہیں ہم تو گورمنٹ نے کچھ نہیں کہا ہے ایک رائے ہمارے ایک پارٹی کے ایک لیڈر کی طرف سے آئی ہے وہ اس کی ذاتی رائے گورمنٹ نے اسے اور اسے کچھ نہیں کہا لہذا میں کلیریفائی کر دوں باقی یہ کہ انصاف کے لیے درخواست دینا شکایتیں کرنا یہ کہنا کہ انصاف جو ہے دکھائی دینا چاہیے نہ صرف یہ ہو یہ جی آئی ٹی جو ہے نہ جیڈیشل ہے نہ کانسٹلیشنل باڈی ہے آرٹیکل ون ایٹی فورٹ سیول پروسیجر کے تحت بنی ہے یہ ایک یعنی اپنے آپ کو اگر ایسے چو یا پولیس کا تحانی کی طرح سمجھتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنن یہ شریف خاندان کا حق ہے اگر آپ کیا چاہتے ہیں آپ یہ بتا دیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ کو کیا کریں ریڈ کارپٹ بچھا کے حسین نواز صاحب کو اندر بلائیں چائے پیش کریں ان سے پوچھیں کہ سرم آپ سے سوال اگر آپ کو اتراز نہ ہو پوچھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو قرآن کا واسطہ نہ دیں کہ آپ گوادہ گوادہ گوا بنیں آپ لوگ یہ کمیٹی میں بیٹے حضرات جو ہے وہ یہ نہ کہیں کہ جی آپ لکھ کے دیں ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے یہ آپ کو بٹھا لگوائے یہ فیر نہیں ہے آپ حرص کریں لوگوں کو آپ جو ہے کہ ان کو تھرٹ کریں یہ جی آئیٹی کا کام نہیں ہے جی آئیٹی کا کام یہ ہے کہ جو قویسٹن سپریم کورٹ نے دیئے ہیں اس میں ریکارڈ کریں سیٹمنٹ اگر ڈاکومنٹ کی بیکنگ ہے ڈاکومنٹ کلیکٹ کریں that's it ان کو آدم ماف گوا چاہیے لوگوں کو ٹھرن آرام کرنے کیلئے ہم یہ بات کیوں مان لیں کہ وہ تھرٹ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں جو لوگ پیش ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جس میں جاوید کیانی صاحب تین دفعہ بلائے گئے انہیں کہا گیا کہ آپ جو آپ نے سٹیٹمنٹ دیا ہو دی گیا میاں صاحب کے جو رشتدار تھے جو پہلے دن پیش ہوئے انہوں کو کورس اللہ گھنٹ دیا گیا چلے اگر میں آپ کی جگہ ہوتا ہوں اس کا ایک بڑا وائز حال ہے اگر میں آپ کی جگہ ہوتا ہوں میں کہتا کہ یہ فوٹیج ریلیز کریں جو انٹروجیشن کی اگر میرے ساتھ اتنی بری ہو رہی ہوتی مجھے فورس کیا جا رہا ہوتا کورس کیا جا رہا ہوتا امریکن پٹی پہ بندوق رکھ کے کہہ رہے ہوتے سائن کریں ہم میں کہتا ہے یار یہ جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں آپ اس کو ریلیز کریں کیوں نہیں مطالبہ کرتے آپ دودھ کو دودھ پانی کا پانی ہو جائے یہ جی آئی ٹی کے پروسیجرز میں جی آئی ٹی کی پروپرٹی ہے اگر انہوں نے اس کو ان کیمرہ فیصلہ کیا ہے کورٹ کی انسٹرکشنز ہیں تو پھر آپ لوگوں کی تذہیق نہیں کر سکتے مصر آپ کہیں جا کہ فوٹیج ریلیز کر دیں دکھائیں قوم کو ریلیز کریں ہم نے اس پہ اتراز نہیں کیا ہے لیکن اگر پبلک انکوائری فیر انویسٹگیشن کی بات ہے تو آپ ریکارڈ بھی نہیں کر سکتے ریکارڈ بھی نہیں کر سکتے یہ بھی اللیگل ہے کسائی کی دکان سے لے کے جیمز بانڈ کی فلم سے لے کے بچوں کو دھمکیاں پھر آپ کہتے ہیں جی فیر ٹرائل ہم نے اچھا دو باتیں آپ کر رہے ہیں دھمکیاں اور آلفا یہ ساری باتیں کرنے کی وجہ آپ کہتے ہیں اس کو ریلیز کریں اچھا دو ایک تو یہ کہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے چناؤں میں یہ احتیاط نہیں بڑھتی گئی چلو اٹلیس چلو یہ کہوں گا کہ میں یہ الفاظ استعمال نہیں کروں گا لیکن دھمکی آپ ہم نے کیا دھمکی دی کہ ہم پارلمنٹ پر حملہ کریں گے ہم نے یہ دھمکی دی ہے کہ خدا نخواستہ ہم سپریم کورٹ پر حملہ کریں گے ہم نے کونسی دھمکی دی ہم نے صرف اپنے ریزرویشنز پرائی کیا کیا یہ حق ہمیں نہیں ہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تصویر کیوں جاری ہوئی ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو حرص کیوں کر رہے ہیں میں دعا بنانے کے لئے یہ اٹلیس کا کام نہیں ہے دھمکی نمبر وان رانہ سناؤلہ کے فیصلہ متنازع آیا تو ملک کی صورتحال خراب ہو جائے گی یہ دھمکی نہیں ہے نہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ تشویش ہماری یہ ہے اگر ہماری تشویش نہیں سنی گئی تو یقینا ہمارے کارکن مشتہل ہوں گے لیکن کیا انہوں نے کہا پارلمنٹ پر املہ کریں گے ہم لوگوں کو سڑکوں پر لائیں گے سر کبھی پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ دکٹر آسن کے ساتھ اگر آپ نے یہ سلوک کیا تو ہمارے کارکن پورے ملک میں مشتہل ہو جائیں گے کبھی پیپلز پارٹی نے کہا ہے یہ جی آئی ٹی متنازع ہو چکی ہے کارکنوں میں تشویش آئے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا یا کہیں کہ یہ حق شریف خاندان کا نہیں ہے انشاءاللہ رضا صاحبہ پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے کبھی آپ کی جماعت نے یہ نہیں کہا کہ اگر ڈاکٹر آسن کے ساتھ ایک ٹرائل نہ ہوا تو پورے ملک میں آگ لگ جائے گی اشتیال پھیل جائے گا کیسے دیکھ رہی ہیں آپ یہ ایک ملک کی بہرحال جب بڑی جماعت ہے مسلم لیگ نون نواز جو ہے کیسے آپ دیکھتی ہیں اس ساری صورتحال کو کیونکہ ہر روز ایک نیا بیان آرہا ہے اب آئی ایس آئی کے اوپر انہوں نے کہا دیا کہ یہ فوج کیوں بیٹھی ہوئی ہے بشک ایک بند نے کہا ہے جس نے بھی کہا البتہ آپ کے ریپریزنٹیٹیو نے آن کیمرہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے تشارل اللہ صاحبہ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں شکریہ حمضہ دیکھیں جب کوئی ایسے وقت میں جب انٹیروگیٹ کیا جارہا ہو اور آفیسرز یہ محسوس کریں عام کیس میں بھی کہ انوالمنٹ بہت حد تک ہے لیکن پلان شخص اگر وادم آف گوا بن جاتا ہے تو یہ تو بچ جائے گا لیکن ایک کیس کلیر ہوگا تو یہ آفر دی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر یہ تصویر ریلیز ہوئی ہے تو کیا مرغہ بنی بھی تصویر ہے کوئی ان پر ظلم ہو رہا ہے ایک سوپے پہ آرام سے صاف سترا سوٹ پہنے جیسے کہ ایک شہری کو بیٹھنا چاہیے کوئی ورور ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں دیکھیں میرے اوپر بھی ڈبل مرڈر کیس تھا اور چھے دفعہ سے زیادہ میری بیل اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی پبلک پروسیکیوٹر آتا ہی نہیں تھا لیکن اس کے باوجود پارٹی جو تھی وہ صرف اس وقت کے آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں نائنٹیز کے تو وہ یہ کہتے تھے بھائی یہ لڑکی ہے ذرا خیال کریں آپ لوگ اور پھر جب ہائی کورٹ میں گئے ہیں جب کہیں جا کے انہوں نے انٹیرم بیل دی تو اس ساری صورتحال کو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ڈائریکٹ آپ کے آرڈرز تھے تو آپ لڑائی کو بڑھا رہے ہیں صرف اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا ایک مسئلہ ہے ہمیشہ سے کہ ایک وہ پتہ نہیں کہاں سے اپنی انا لے آتے ہیں اور اس کو کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ کسی بھی چیز کو تباہ کر سکتے ہیں اور یہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہو سکتا ہے کہ صرف اس کو اس طرح سے دیکھا جا رہا ہو لیکن جو دانہ حضرات ہیں جن کی پاکستان کی سیاسی تاریخ پر گہری نظر ہے وہ بہت تشویش کا شکار ہیں کیونکہ جب دو ادارے لڑتے ہیں یا دو سے زیادہ ادارے ایک دوسرے سے الٹ جائیں تو پھر تیسری قوت اپنا راستہ بناتی ہے اور اس وقت جو حالات ہیں وہ یہ نظر آ رہے ہیں کہ کیونکہ اگر آپ آج حسین نواز کا دیکھیں تو انہوں نے خود کہا تھا یہ بھی این ممکن ہے کہ چاپتے ہوئے تیسری قوت آ جائے ہمیں حقا دیں ہم سیاسی شہید ہو جائیں ہماری جان چھٹے ہو سکتا ہے چاپتے ہوئے یہ کہ تیسری قوت آ جائے یہ بھی بدقسمتی ہوگی جمہوری دور کے دیکھیں ان کو حمزہ دیکھیں ان کو مسئلہ نہیں ہے اس لیے کہ جو ان کے تعلقات ہیں وہ تعلقات چھے زلفقار علی بھٹو کے بھی تھے بڑے جہاز کھڑے ہوئے تھے انہیں لینے کے لیے لیکن ان کا اپنا ڈیسیشن تھا لیکن یہ جا کے شاہی مہمان بن گئے اور ابھی بھی جو ان کو پیٹرول ملتا ہے ڈیفر ایل سی پہ ہماری گورنمنٹ تھی تو ہم سعودی عرب سے خوش آمد کرتے رہ گئے کہ ہمیں آپ ایک سلساٹھ دن کی ڈیفر ایل سی پر ہمیں دے دیں تو انہیں آج بھی یقین ہے کہ قوتیں انہیں بچا لیں گی انہیں قوتیں بچا لیں گی انہیں یہ امید ہے جیسے 99 کے بعد بچایا تھا یقین شاید لگتا ہے ایسا ہوگا کتری وفت بھی ادھر آ گیا ہے لہور سے اسلام مراد سید صاحب اب نئی جو شکوہ ہے آئی ایس آئی کا ممبر جو بیٹھا ہے فوج اس کا کیا کام ہے جی ایٹی کے اندر کیا کہیں گے آپ اس کے بارے بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ دیکھیں یہ تکلیف کیوں ہے اصل میں میاں صاحب گارڈ فادر مافیا کے سرغنہ وہ خود کو احتساب سے بالاتر سمجھتے تھے اور ان کو تکلیف یہ کہ ہمارا ہمارا احتساب ہوگا ہمارا بھی کوئی احتساب کرے گا ہمارا بھی کوئی احتساب کرے گا اب یہاں پہ سوالیں صرف آئیس آئی کا نہیں ایم آئی اور آئیس آئی کے اوپر انہوں نے آج سوال اٹھا لے آج آپ نے شیخ رشید کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں نحال حاشبی کے بیانات دانیال عزیز تلال جودری رانہ سنہولہ اور یہ ابھی جانا چاہتے ہیں جو رانہ سنہولہ کی بیان کی تشریح کر رہے تھے وہ آج ایک اور چینل پہ بیٹھے ہوئی تھے اور اس نے وہی باتیں دورہ دی وہی دم کیا دی اداروں کو اصل میں حمزہ ان سے سوال یہ بنتا ہے کہ آپ نے تو تیرہ سوال تھے ان کے جواب دینے تھے یہ جائیٹی کو متنازع بنانے کی جو کوشش کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے آرٹیکل ون ایٹی پورٹ تری کے تحت اگر یہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور جائیٹی بنی ہے تو بیکنگ تو سپریم کورٹ کی ان کے واصل ہے آپ نے تو سوال اٹھائے تو سپریم کورٹ نے ان سوالات کو رد کر دیا سپریم کورٹ نے جائیٹی کو کہہ دیا کہ آپ اپنا کام جاری رکھو اور جائیٹی اب سپریم کورٹ آکے انہوں نے پرسو کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے رستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں اب حمزہ ان کا ایک ہی مقصد ہے اداروں کا ٹکراؤ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طریقے سے چاہے تیسری قوت ہو چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن کم از کم یہ احتساب نہ ہو کم از کم یہ تحقیقات جو ہے وہ آگے نہ بڑھیں کم از کم یہ جائیٹی کی جو فائنل رپورٹ آنی ہے وہ کسی طریقے سے رک جائے ان کا ایک ہی مقصد ہے اور کیا ہے حمزہ سمپل سی چیز اگر منی ٹیل ہوتا تو اتنے ہیلے بہانے ہوتے اور اگر ان کو تکلیف ہوتی کہ جائیٹی میں ہماری ساتھ یہ غلط ہوا وہ غلط ہوا تو جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ پوری قوم کو دکھا رہے ہیں تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ دکھا رہے ہیں ہم فوٹیج ریلیز کر دیں ساری بات سامنے آ جائے کہ کیا ترینٹ ہو رہے ہیں اصل میں یہ بہانے ہیں ہیلے بہانوں سے کام لے رہے ہیں میں نے کہا نا کہ مافیا ہے یہ تو خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں انہوں نے ہمیشہ امپیرس کو ملا کی یہ کھیل کھیلتے ہیں یہ تو ہمیشہ سے خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں اب کم از کم قوم اور پوری جو آزاد میڈیا ہے اپوڈیشن مضبوط ہے وہ سب کڑے ہیں اور وہ چاہتے کہ پاکستان میں کسی طریقے سے ریاستی داروں کے ساتھ کھڑیں ریاستی داروں کے ساتھ زفر علی شاہ صاحب اب نئی تنقید اور شکوہ آگیا فوج کے اوپر آئے ایس آئے کا بندہ کیوں بیٹھا ہے کیا کہیں گے زفر علی شاہ صاحب آپ دیکھیں جی میں مجھے پتا چلا ہے کہ یہ اعتراض آیا ہے باز پاکستان مصنبی کے اس ٹیم سے جو کہ غلط فول کھیل کر خام خواب میاں نواز شیف صاحب کے شخصیت کو ان کے قد کو ان کے عودے کو الجانا چاہتی ہے اور خراب کرنا چاہتی ہے اب اگر جی آئی ٹی میں ایم آئی یا آئی ایس آئی کے لوگ جو ہے وہ نہیں بیٹھیں گے اب تو حمزہ صاحب لوگ اس قدر اعتماد کرتے ہیں انہ داروں پر وہ تو کہتے ہیں جی کہ یہ رمضان جو ہے یہ ان کی نگرانی میں کیا جائے لوگ روزے توڑ توڑ دیتے ہیں اس حد تک لوگ آگے جا رہے ہیں اور جی آئی ٹی جو ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ نہ صرف یہ اپنے اپنے اس سبجیکٹ کے ماہر لوگ ہیں بلکہ یہ ایک دوسرے پر کاؤنٹر چیک بھی ہیں چھے جہاں پر مختلف ایجنسیوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان چھے میں سے کسی کی بھی کوئی جورت ہو سکتی ہے کہ وہ ان لوگوں کی جن سے تفتیش کر رہے ہیں ان کے ساتھ مس بیعیو کریں یا ان کو کچھ گالم دلوج دیں یا ان کے شخصیت کا اعترام نہ کریں یا کوئی ڈنڈی ماریں یا کسی قسم کی بھی بات یہ چھے کے چھے ایک دوسرے پر چیک ہیں اس لیے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی ایم آئی کا یا آئی ایس آئی کا یا ایف آئی ای ای کا کوئی کسی ادارے کا بھی شخص جو ہے وہ اس قسم کی بات کریں جس سے جی ایٹی جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی ادالت کے جنجز کے ذریعے بنائی گئی ہے اس پر کوئی اتراز کریں جو کہ یہ بلا وجہ اتراز کر رہے ہیں کبھی کوئی آ جاتا ہے کہتا ہے یہ جی ایٹی ہے یا جی ایمز بانڈ ہے کوئی کبھی کیا آ کر کہہ دیتا ہے کبھی کیا آ کر کہہ دیتا ہے بلکہ صحیح بات کی زفر علی شاہ صاحب آپ کا بات ختم ہوتا ہے بلکہ صحیح بات کی آپ نے کہ اتراز ہم ویلکم کرتے ہیں جمہوری معاشرہ کوئی اتراز تو لائیں نہ خدا کا باستہ ہے ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ یہ آج کرمانی کی پریس کانفرنس کا مہور یہ سوال تھا کہ یہ ایمبولینس کیوں بلائے گی ہماری تزیر کی گئی تاریخ فضل چودری پرسو ٹی وی پروگرام میں کامران شاہد کے ساتھ خود یہ اقرار کر چکے کہ میں نے ایمبولینس بلائی تھی آج وہ دائی طرف پڑا ہے اور خاموش بیٹا ہے کہتا ہے کہ میں نے ایمبولینس بلائی تھی کہ پتہ نہیں مغلی آزم کے تو سابزادے ہیں شہزادہ آپ پریس کانفرنس بلائی تھی تو وہ خود مان چکے اور آج وہ اس طرح درباری کی طرح کڑا تھا جانتک زہی صاحب ایمبولینس بلائی تھی آپ کے اپنے بندے نے مگائی تھی ازران جائیٹ پر لگا دیا ایمبولینس ایمبولینس ناٹک تار ناٹک رچایا گیا یہ تاثر جانتک زہی صاحب آپ کے اپنے بندے نے کیا جائیٹی کے طرف سے یہ تاثر دیا گیا جائیٹی کے طرف سے یہ تاثر دیا گیا کہ خدا نہ خازہوں کا بلڈ شرم بلڈ شرم کیا جائیٹی کے ممبر نے یہ شرمناک ہے ہمیں سیریسلی کسی کے کسی کے امیج کو کسی کے امیج کو اس طرح پورٹرے کرنا یہ نام ناسب ہے سر جائیٹی نے ایمیج کو نام ناسب ہے اور میں سٹرانگ سٹرانگ ایکسپشن لینا چاہتا ہوں جائیٹی نے کیسے جائیٹی نے کیسے بلائی گئی آپ کے اپنے منسٹر نے بلائی سر نہیں منسٹر نے نہیں بلائی اسی لئے ہم مطالبات کا اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں جائیٹی سے کہ آپ کے کس نے تصویر ریلیز کی کس نے بلڈس کا ناٹک رچایا کیوں حیرس ہو گئے لوگ آپ کیوں بادم بننے کے لیے لوگوں پہ چلے اگر ہو چکے تو ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے محترم بنچ ہے ججی صاحبان سے جیٹی سے پوچھیں سر آل محمد خان ساتھ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ مبارک اللہ سید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب آہ 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 ہیس گوئن ڈاؤ ہار بھی عزت کے ساتھ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے آپ جب سقرات کی طرح زہر کا پیالہ بھی پیتے ہیں تو سقرات کو جب ان کے شگردوں نے رات کو کہا کہ جناب آپ ہمارے استاد ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہونے جا رہے کل تو آپ آج رات کو اپورچنیٹی ہے آپ نکل جاؤ ہونے کا نہیں میں نہیں چاہتا کہ کل کو یہ کہے کہ سقرات بھاگ گیا سقرات ڈر گیا میں عزت کے ساتھ موت کو ترجی دیتا ہوں اور جس طرح ہم سب کے سلطان ہمارے دین کے خطے کے بہت بڑے لیڈر رہے ہیں انہیں کہا تھا کہ گیدر کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے میں سمجھتا ہوں میعہ صاحب کو جو ان کی سیاست رہی ہے اس سوٹ ہی نہیں کرتا جس طریقے سے ڈائی ہارڈ ورکر ہیں وہ لوگ نہیں جو کیو لیگ سے آئے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے حمزہ صاحب زیادہ تر کیو لیگ کے وہی لوگوں کو چارہ بنائے جا رہے ہیں وہی آگے کیے جا رہے ہیں تو جناب یہ ان کو تو احساس ہی نہیں ہے انہوں وہ تو موسمی بٹے رہے ہیں کل کو شاید ہمارے پاس ہی آجائیں ہمارے پاس بھی کبھی کبھار اس طرح کی لوگ آئی جاتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ میاں صاحب کے وہ ہارٹ لائنر جو ان کو کھا کرتے تھے ان کو بڑا دکھ ہوگا روزانہ ان کی بیستی ہو رہی ہے آج جو آصف کرمانی ہے آصف کرمانی جو بات کی ہے نا یہ دو ایجنسیز پہ حمزہ صاحب یہ دو ایجنسیز جو ہیں کیا یہ اپنے شاک سے آئی ہیں یا اپنا جو باجوا صاحب ہیں جو شاکت بسرا صاحب سے پینین لے کے پھر میں ایک بڑا سوال رکھنا چاہوں گا نون لی کہتی سازش ہو رہی ہے جے ٹیم کے خلاف ہے کس کے کہنے پہ خلاف ہیں کھل کے پھر پوچھتے ہیں کہ کون کر رہے یہ کیا اشارہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف ہے لیکن ان کے پاس دو کو پاور ہی نہیں کوئی سیٹ ہی نہیں ہے کھا فوج کی طرف ہے اگر کھر کھر کون کی طرف مازد سے آگ کی طرف آنے سے پہلے میں ایک کلپ دکھانا چاہتا ہوں اپنے ویورز کو تاریخ فضل چودری صاحب فرما رہے ہیں حفظ ماہ تقدم کے تحت ہم نے ایمبلنس وہاں پہ کھڑی کی تھی برور جی ایٹ پہ زان تھ رہے ہیں خیال میں اس دن روزہ تھا اس کو سین ٹپ آف کیا ہے اور صحیح طرح طریقے سے ٹپ آف نہیں کیا ہے تو میں سمجھ ججز سے کر رہے ہیں جی ایک اور جی جلدی سے جی 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 ریپیٹ کریں آپ پلیز جی 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 منسٹری آف لاغ نے جو ہے وہ تصویر لیگ کی ہے جو ہے یہ فالس فلاگ اٹیک کیا ہے تو مجھے کون غلط ثابت کرے گا حمزہ بھائی بڑی دیو کی مہربہ آتے آتے میں نے کہا شاید مجھے بھول گئے آپ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ جھوٹ مسلم لیگ ہے یہ خون مسلم لیگ ہے یہ جھوٹ خلیفے ہیں ان کو سوائے جھوٹ بولنے کے اور کوئی بات نہیں آپ دیکھیں نا اتنا بڑا اپنے کلپ چلا دیا اس کے باوجود جان بھائی کوئی چیز کا اطراف بھی کرتے ہیں اتنا جھوٹ نہیں بولتے کہ آپ قوم بے وکوف تو نہیں ہے نا دیکھیں بات پتہ کیا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ تصویر لیگ کرنے کا پلٹیکل ایڈبانٹیج کس کو ملا اس کے اوپر مظلوم کون بن رہے سیاسی طور پر فائدہ کون لے رہے مسلم لیگ نون لے رہی نا تو یہ تو انہوں نے ہی ریلیز کی ہے اور دوسری بات آپ نے پیپلز پارٹی کا موازنہ کیا کہ آپ بتائیے کہ آپ نے تو ابھی کچھ چیخوں کی آوازیں یہ صرف اور صرف اس لیے ہیں کہ قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چونکہ فیصلہ ہمارے خلاف آ رہے ہیں ہم یہ بنیاد بنالیں کہ دیکھیں ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا جی آئیٹی کے لوگ متاسب ہیں وہ ہمارے خلاف پلیننگ کر رہے تھے ہمارے بچوں کے زیادتی کر رہے تھے وہ یہ ذہنی طور پر تیار کر رہے شبی بچوں صاحب بتائیے کس کے کہنے پہ جی آئیٹی ان کے خلاف سازش کر چلیں میں کہ تو پانچ منٹ کے لیے مان لیں ان کی بات جی آئیٹی سازش کر رہی کس کے کہنے پہ رہی ہے فوج کے اسٹیبلشمنٹ نے فل ڈوز دینا زرداری صاحب بات یہ ہے کہ یہ دو طرح کا مائن سیٹ ہے وہ کبھی چلیں کلپ چلائیں گے شاکت بسرہ صاحب آپ کا وقت ہوتا ہے میں آپ کی طرف واپس آت ہوں یہ دو طرح کا مائن سیٹ ہے پہلے یہ چونکہ ڈیلر قسم کی سیاستدان ہیں دیلز پہ یقین رکھتے ہیں خرید و فروخت پہ یقین رکھتے ہیں انہوں نے اس طرح بھی دیل کرنے کوشش کی جی آئی ٹی پہ جب وہ نہیں بکے نہیں خریدے گئے اب انہوں نے دوسرا حملہ ان پر شروع کر دیا ہے ان کے ساتھ اچھا یہ قسائی کس کو کہہ رہے ہیں ایک ایم آئی کے برگیڈیر ہیں ایک آئی ایس ای کی برگیڈیر ہیں ان کو قسائی کہہ رہے ہیں اچھا باقی لوگوں کو بھی جن نے بنائی ہے جی آئی ٹی وہ سپریم پورٹ کے ججز کو بھی یہ گالیاں دے رہے ہیں ٹھیک ہے شاہلہ حضرت صاحبہ پہلے جوڈیشری تھی جی آئی تھی اب سازش ہوگی ان کے خلاف کس کہنے پہ سازش ہوگی کیا کہیں گی دیکھیں ان کا ایک ریکارڈ ہے ان کی کبھی کسی جو ہے چیف آف آرمی سٹاف سے اور آئی آف شل سے نہیں بنی اور ان کو ٹو تھرڈ مجوریٹی ملی لیکن انہوں نے ہمیشہ بوم پہ خود ٹھوکر لگائی یہ ان کے لیے مشہور ہے اب جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے وہ تو خود اس وقت عدالتوں کے سامنے کھڑے ہیں اور ان کے اسی بریگیٹ کا جو مسلم لیک کیو سے اٹھ کے آئی ہے دعویٰ ہے کہ وہ بھی ڈس کوالیفائی ہوں گے اور وہ سامنے نہیں آرہے اور آج بھی وہ کہہ رہے کہ آج بھی حاضر نہیں ہوئے تو اس وقت جو ان کا نشانہ ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ فوج ہے اور عجیب طرح کہ ورڈ ہم نے ڈان لیگ میں بھی دیکھے تھے کہ سامنے آئے اور یہ ان کا خاص طریقہ ہے کہ ایک آدمی سے بات کہلوا پھر پارٹی پالیسی نہیں ہے اس سے تو ہمارا تعلقی نہیں ہے لیکن بات تو میدان میں آ گئی تو یہ ایک طریقہ ہے اور میں جو سنجیدہ ایک بات ہے وہ صرف یہ ہی ہے اور میں یہ کہنا چاہ رہی تھی جان اچک رئی صاحب سے کہ اس پرویگرام میں میں بھی تھی اور انہوں نے خود کہا تا کہ میں نے حفظ مات قدم کے طور پر مگ آئی تھی لیکن آج بھی آپ دیکھیں جو میں پہلے چنگ میں کہہ رہی تھی کہ حسین نواز صاحب نے کہا کہ انہیں لندن جانا ہے اور اپنی ریٹ خود رکھوائی لیکن باہر ان کے لوگ روتے گاتے رہے کہ نئی جی تائم کیا کورٹ میں جائے گا کرمی افینس ہو گا تو پھر یہ کہیں کہ ہم تو پہلے ہی کہ رہے تھے یا یہ کہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے لوگ ان کے اقدام سے یہ نورہ کشتی ہو رہی ہو اور فیصلہ ریکمی نورہ کشتی ہو رہی ہے یہ باتیں جب آپ کی سوسائیٹی میں آ جائیں جب یہ سوسائیٹی میں آ جائیں جب یہ باتیں ججھان سوسائیٹی میں آ جائے کہ طاقتور کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا اور اداروں کو ٹکرایا جائے اس سب بہت برا ریزلٹ آنے حمزہ بھائی ایک فکرہ میرا لے لیں شہید بی بی کی ڈیڈ باڈی پر کھڑے ہو کر آصف صاحب نے کہا پاکستان کھپے ان کے بیس سالہ نوجوان بیٹے نے کہا جمہوریت بہترین انتقام ہے ہم نے تو شہید بی بی کو شہید کر دیا گیا جواب کیونکہ ٹائم کی کمی ہے مراد صاحب مراد صاحب کیا آپ فوج سے بھی تقرابہ آگیا عدلیہ سے تو خیر تھا جی ایٹی پر تھا اب آج فوج سے بھی آپ سمجھتے ہیں مدان میں آگی فوج کے خلاف دیکھ انہوں نے آج آئیس آئی اور ایم آئی کے اوپر اترازات اٹھائے ہیں اصل میں یہ راہ پرار حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ ان کی ریکمینڈیشنز اور یہ سپریم کورٹ تک جی ایٹی کی تقلقات پورے ہو جائے اس سے رائے پر آ رہے ہیں اب دو سوال میں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں حمزہ بھائی ایک آپ نے ان سے سیکیورٹی کی اور جو ہے ان کی سیکیورٹی کا پوچھا کہ لاؤ منسٹری کے انڈر آتی ہے تو انہوں نے کہا تیرہ سوال ہے جی ایٹی بنی گئی آپ نے اس کے جوابات دینے اور انہوں نے مٹھائی تقسیم کر دی اب اس کے بعد اتنا شور سیدھی سی بات ہے ان کے پاس کچھ ہوتا حمزہ تو یہ جی رہتے لیکن کسی سوال کا جواب ہے نہیں کرپشن انہوں نے ایسی کرپشن کیے کہ اس کی مثال نہیں ملتی اداروں سے خود کو بالاتر سمجھ گاڑ پادر بنے ایک مافیا ہے اور یہ خطرنا چیز ہے پاکستان کی جو مجاریٹی وہ نوجوان ہیں ان کو آپ مجاریٹی محمد خان صاحب ان کی اپنی یوٹ ہے پاکستان کی یوٹ ہے ان کی فالنگ ہے اس میں شکل کو بات نہیں ہے ان کے ذہن پہ کیا اثر پڑھا ہوگا ان کو کیا درس دے رہے ہیں ان کو کیا کانفرنٹیشنل ان کی اپروچ بن رہی ہے ہے تو ہمارے نوجوان ہیں سارے پاکستان کے پہلے اسپیکٹ تو یہ ہے کہ بسیکلی پاکستان بننے کے بعد کل بھی شاید آپ کے پروگرام میں میں نے یہ بات کی تھی اور آج دوبارہ کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ جو محمد علی جناہ کی تھی وہ ان کی فودگی کے بعد ہوگی کنونشنل لیگ بنی قیوم لیگ بنی جنیجو لیگ بنی یہ بھی کیوں ان کی بھی بن گئی اصل میں وہ اشرافیہ جو پاکستان بننے سے پہلے بھی طاقت میں تھا پاکستان بننے کے بعد بھی بدقسمتی سے اس اشرافیہ سے طاقت چینی نہیں گئی وہ کسی شکل میں سر اٹھاتی رہی اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتی رہی اور آج وہ اشرافیہ غلط لوگ ہیں کوئی کنٹریکٹر مافیا ہے دو نمبر کوئی کوئی ایسے لوگ جو ایک علاقے میں اٹھائی گیرے ہیں کوئی بلینڈ مافیا ہے سارا ان کے ساتھ انکلائنڈ ہے تو اس وقت صورت یہاں لی ہے کہ ان کو پتہ ہے ان کے جانے سے ان کا بھی امپائر نیچے گرتا ہے پرے پاکستانی ہمزہ صاحب جتنے ان کے وزراء اور جتنے ان کے لوگ روز آکے جی آئی ٹی اور انڈریکٹلی سپریم کورٹ کو کنڈیم کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں حمزہ باسی جو مراتی آفتہ ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ پاکستان کے لیے پاکستان رہے گا تو آپ کے مرات رہیں گی جتنے لوگ آج یہاں پہ پوڈیم پہ کھڑے ہوگے سپریم کورٹ جی آئی ٹی کی کلاس لیتے ہیں مجھے یہ بتائیں ان کو سیاست میں آنے سے پہلے ان کے پاس کیا تھا اور سیاست میں آنے کے بعد بعد ان کے پاس کیا ہے ان کو پتا ہے ان کی بدماشی ان کے دم پہ قائم ہے نواز شریف کا گرنا ہے اور یہ بدماش سارے جیلوں میں ہوں گے اس لئے یہ پاکستان ان کو پروائی نہیں یہ کرنے کیا جا رہے ہیں اینار کی پھیلانے جا رہے ہیں یہ چاہتے ہیں یہاں سیریہ ہو یہ چاہتے ہیں یہاں پہ بغداد والی صورتحال ہو یہ چاہتے ہیں پاکستان کو بیروت بنا دیں انہوں نے دیکھیں ان کا لیڈر بھاگ جائے گا پاکستان سے انہوں نے یہاں پہ رہنا ہے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے آپ لوگوں کے بچوں نے یہاں پہ رہنا ہے تم اگر نون لیگ کے بھی ورکر ہو پاکستانی تو ہو قبر میں تو جاؤ گے اللہ کو جواب تو کیا کرنے جا رہے ہو کیوں دوسرے کے دوسرے کے حصے کی جہنمم جو ہے اپنی قبر میں جلانے جا رہے ہو تم میں پتا ہے جب یہ اربوں پیٹ چوری ہوئے تھے نواز شریف نے تمہارے ساتھ جو ہے سلام مشورہ کر کے چوری کیے تھے میں سمجھتا ہوں جتنا ان کے لوگ آ کے یہ کرتے ہیں ٹیکنیکلی تو ناک آٹ ہو رہے ہیں سیاسی طور پہ لوگ ان پہ توتو کر رہے ہیں چھیک ہے زفر علی شاہ صاحب ساؤس کورین پریزیڈنٹ کو امپیچ کیا گیا الزام یہ تھا کہ ان کی بیسٹ فرنڈ نے ان کی پریزیڈنسی کے فائدے لیے پیسہ بنایا ان کی پریزیڈنسی کی کرسی کا فائدہ لے کر اپنی پارٹی کے لوگوں نے اپنی پارٹی کے ورکرز نے پوچھا کہ آپ کلیریفیکیشن دیں سر آپ ایک بہت شاندار مثال ہیں آپ نون لیک کے اندر ہیں لیکن آپ بات میرٹ کی کرتے ہیں کیا آپ آج کو مشورہ ہی دے دیں سر یہ تلال چودری کو دانیال عزیز کو یہ ساروں کو کہ وہ مس لیڈ کر رہے ہیں یوت کو اپنی پارٹی سے اپنی قیادت سے سوالات پوچھنے کی روایت کا ہوئے گی پاکستان دیکھیں جی انشاءاللہ ضرور آئے گی اور یہ حضرات جن کو میں نادان دوستوں کا نام دیتا ہوں یہ میانواز شیف صاحب کے نادان دوست ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جی ای ٹی یا دوسری یہ تمام جتنی کاروائی ہو رہی ہے اس پر بڑا ایکس چیکر کا جو انکم ٹیکس پی کرتے ہیں ٹیکسز پی کرتے ہیں ان کے اخراجات ہو رہے ہیں تو وہ انہوں نے اس کو مزاق بنا دیا کبھی وہ کسائی کی دکان کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں تو میں ان کی اطلاع کے لیے یہ ان کو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جی ای ٹی کی جو انویسٹیجیشن ہے جو چھے ٹاپ کے میمران مخلف محکموں کے یہ نہ کسائی کی دکان ہے اور نہ یہ الوائی کی دکان ہے کہ وہ ان کو یہاں پر جو ہے وہ رس ملائی بلے گی یہ ایک انویسٹیجیشن ہے باقی جو بات آپ نے کی ہے میں بلکل اب تو میں بڑی کھل کر بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام حالات واقعات کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ایک بہت بڑا سبق مل رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی لائن ڈینٹ نہیں کرنی بڑے گی اور ان کو اپنے اندر بھی ایک اتصابی عمل جو ہے اس کو جاری کرنا پڑے گا ورنہ یہ حالات واقعات میں کلاپس کر جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے تو میں مبارک بات دیتا ہوں پیپلز پارٹی کو آج وہ اپوزیشن نمبر ایک بن گئی ہے اور پی ٹی آئی ہار گئی ہے اور ہم پہ تنقید کرنے کا جو ان کا مقابلہ ہے وہ پیپلز پارٹی نے جیت لیا ہے اداروں کے دس کے حوالے سے ریکارڈ پیپلز پارٹی کا یہ حکومت کو یاد ہے جب امکی ام کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک چیف جسٹس کو کراچی میں سندھ میں ان کا داخلہ بند کر لیا لہٰذا سبق نہ سکھا ہے اور پی ٹی آئی وہ پی ٹی آئی جنہوں نے حملے کی اور اس وقت ہمزا بھائی ہمزا بھائی جب ان کے سپوکسمن ہمارے ساتھ پروگراموں میں آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ فوج اوارے خلاف کر آ رہی ہے اور بعد میں کہتے ہیں کہ فوج سپریم پور کا گٹ جوڑ ہو چکا ہے اس لیے جی ایٹ ہمارے ساتھ جاتی کر رہی ہے میں آپ کو بات بتاؤں اگر انہوں نے اداروں کے ساتھ کھڑی ہوگی ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستر پیوز باڑی آجی میں آپ ختم ہوگیا بہت شکریہ میرے تمام پینلس کا ہم انشاءاللہ اس بارے میں بات کریں گے اور روز کیونکہ یہ ایک جمہوریت ہے اور ہم اس بارے میں آپ کو بھی اپلیٹڈ ڈکھیں گے اور پاکستانی قوم سے صرف گزارش یہ ہے کہ پہلے پاکستانی بن کے سوچیں اس کے بعد آپ کسی بھی پارٹی کے برکر ہیں کارکنہ یا میمبر ہیں سب سے پہلے آپ پاکستان کا سوچیں پاکستان ہوگا پاکستان خوشحال ہوگا اس میں جمہوریت مضبوط ہوگی تب ہی ساری پولیٹیکل پارٹیز آپ پروسپر کریں گی کل ملاقات ہوتی پاکستان زندہ بار